اسلام علیکم میں ہوں مجتبہ مدنی ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مقتصر بولیٹن گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کے اجلاس میں عراقین اور سینئر صحافیوں کو وزیراعظم عمران خان نے پاکستان حکومت کے خلاف دھمکی یا میش خط کے کچھ مندرجات کی بریفنگ دی خط میں عمران خان کو دھمکی دی گئی کہ اگر ادم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوگا پاکستان میں 53 سال بعد نایاب کالے ہرنوں کی آبادی میں اضافہ اکتوبر 2020 میں بہاول نگر کے چولستان میں سترہ کالے ہرن خدرتی ماحول میں چھوڑے گئے تھے جن کی تعداد اب تیزی سے بڑھ رہی ہے پاک آرمی اور پنجاب رینجرز کی مدد سے علاقے میں کئی مقامات پر چیک پوسٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی ان کالے ہرنوں کا شکار نہ کرے پاکستان کے نام ایک اور اعزاز دوبائی ایکسپو 2022 میں پاکستانی پویلین نے بہترین بیرونی ڈیزائن پر برج سی ای او ایوارڈ جیت لیا دوبائی ایکسپو میں پاکستانی ڈیزائنر راشد رانہ نے ڈیزائن کیا تھا محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلائی خیبر پکتونخہ سوات کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ سندھ اور بلوچستان میں گرد علود ہوایں چلنے کا امکان ہے مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ موسیقی